اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں سید کاشی خلیل آپ سب کو خوش حمدید کہتا ہوں آج کے ہماری ویڈیو کو ٹاپک جو ہے وہ لوہ سبا سیارگان کے حوالے سے ہے اسے لوہ سات سیارگان بھی کہا جاتا ہے اسے لوہ ہفت سیارگان بھی کہا جاتا ہے ساتوں ستاروں کی مشتر کا لو بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ ایک بہت جامعہ الجامعہ لوہ ہے ایک بہت ہی خاص عمل ہے ستاروں کا کہ ستاروں کے نحوست اور ستاروں کی گردش اور ستاروں کی بندش اور ستاروں کے بعد سرات کے خاتمے کے لیے اور ساتوں ستاروں کی جو قوت اور طاقت ہے اس کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی موسر اور بہت ہی بہترین اور مجرب المجرب لوہ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی جو قسمت ہے بنیادی طور پر جب ہم زیچے کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں انسان کے مختلف پلینٹس ہیں جو مختلف ستارے ہیں جو انسان کے معاملات کو ڈھیل کر رہے ہوتے ہیں جس میں اور ان کے اثرات جو ہے زنگی پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں جتنے اگر آپ کے زیچے کے اندر جو ہے کچھ ستارے جو ہیں اگر زیادہ پوزٹیف چل رہے ہیں تو آپ کی زنگی میں زیادہ پوزٹیف اثرات آتے ہیں اور اگر کچھ پلینٹس جو ہیں وہ نیگٹیف زیادہ چل رہے ہیں تو اس کے اثرات بھی نیگٹیف جو ہے وہ ڈویل پھونا شروع ہو جاتے ہیں ہر ستارے کی ایک اپنی جو ہے وہ صلاحیت اور اپنی اس کی خاصیت اور اس کی اپنے خواس ہیں جیسا سیارہ مشتری جو ہے وہ مالہ دولت اور خوشبختی سے تلق رکھتا ہے اسی طریقہ سے سیارہ شمس جو ہے عزت و مرتبے سے تلق رکھتا ہے اسی طریقہ سے سیارہ زورہ محبت اور خوبر تسخیر سے تلق رکھتا ہے شادی کے معاملات سے تلق رکھتا ہے اسی طریقہ سے لوہیتارہ جو ہے انسان کے تعلیمی معاملات سفر کے معاملات انسان کی ذہنی دماغی صلاحیتوں سے تلق رکھتا ہے لوہی کمر جو سفر کمر ہے سیارہ کمر وہ انسان کی صحت و تندرستی اور جو ہے اس کے زندگی میں اوورال جو اس کے ذہنی اور عصابی نظام ہے اس کے حوالے سے ذہنی دماغی صلاحیتوں کے حوالے سے تلق رکھتا ہے اسی طریقہ سے سیارہ زورہ جو ہے وہ انسان کے جو پر جو کسی قسم کی کوئی بندیش یا نحوصت یا گردش کے سرات ہیں یا کوئی زوالی کیفیات ہیں ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے اس کے علاوہ سیارہ زورہ اگر پوزیٹیف ہو تو زمین جائدات کے معاملات میں اور انسان کی صحت و طاقت اور طویل و لمری کے حوالے سے جو ہے وہ خاص طور پر یہ اہمی ترکتا ہے تو اس طریقہ سے یہ مختلف ستارے جو ہیں وہ اپنے اپنے جو ہے ان کے رولز ہیں اپنے اپنے ان کے منصوبات ہیں جس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں بہت سارے جو ہے آسٹرالوجرز جو ہے جب اس وقت ہم جو سار ستی کے اثرات کے حوالے سے لو بنا کر دیتے ہیں تو لوہ زول بنا کر کئی لوگ بہت سا اسٹرالوجرز دیتے ہیں بہت سارے اسٹرالوجرز جو ہیں وہ مشتری کی لوگ بنا کر دیتے ہیں لیکن اس معاملات میں اکثر دکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ آج سے آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم نے لوہ زول بھی تیار کرائی ہم نے لوہ مشتری بھی تیار کرائی لیکن ہمیں اثر نہیں ہوا ہمیں فائدہ نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ منیادی طور پر ان کے اوپر دیگر بھی سیاروں کی نحصت چل رہی ہوتی ہے زیادہ فاکس جو ہوتا ہے صرف سیارہ مشتری کی لوگ کی اوپر ہوتا ہے یا سیارہ زول کی اوپر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ صرف وصرف سیارہ زول اور مشتری کا جو ہے وہ روحانی طور پر علاج کراتے ہیں لیکن باقی سیاروں کو اگنور کر دیتے ہیں باقی پلانٹ جو ہیں جیسے وقت اگر وہ ان کے ذائچے میں ناکس ہوتے ہیں نیگٹیو ہوتے ہیں تو ان کے اثرات بھی نیگٹیو دویلپ ہوتے ہیں آپ کی زندگی پہ اور مسائل جو ہیں وہیں کے وہیں جھوکے دوں کھڑے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ پھر سالہ سال تک جو ہے وہ مسائل جو ہے ان کا کوئی حل نہیں ہو پاتا دن با دن جو ہے وہ رکافٹیں بڑھتی جاتی ہیں مسائل بڑھتے جاتے ہیں مشکلات بڑھتی جاتی ہیں حالت زوال میں انسان آ جاتا ہے بندش کی کیپیات میں آ جاتا ہے سہر جادو اور رکافٹیں جو ہیں اس کے پر جو ہے وہ تاری ہو جاتی ہیں ان حالات میں یہ ایک بہت ہی حیران کن لوہ ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ بیان کرنے سے باہر ہیں ایسے زبادست اثرات کی حمل لوہ ہے اس کی طاقت جو ہے ایسی زبادست ہے کہ اب اس کو اگر بیان کرنے لگے تو ویڈیو کا ٹائم جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے اس لئے ہم آپ کو محدود سرپ مہنے پر بتائیں گے کہ یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک نایاب عمل ہے جو ہے سواسی آرگان کا کہ ستاروں کی نحصت اور گردش جو ہے اگر کسی بندے پر سہر جادو بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ستارے ویگ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کے پر سہر جادو بندیش کے اثرات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اس لئے اگر آپ کے پلینٹس جو ہیں وہ اگر مضبوط ہیں اچھی پوزیشن پر چل رہے ہیں آپ کے ساتھ دے رہے ہیں تو آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی نحصت اور بندیش جو ہے وہ حملہ بر نہیں ہوتی آپ کے ساتھ اگر ہو جاتی ہے تو وہ آپ اس کا کوئی نہ کوئی روحانی حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ لو جو ہے بہت پاورفل لو ہے اور بہت سارے خصوصیات رکھتی ہے جو اس کی اہم اس کے بینیفٹس ہیں وہ آپ کو بیان کرتے چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کشادگیہ رسک کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ لو آمدر میں اضافے کے لیے روزگار میں اضافے کے لیے اور کاروبار میں ترقی کے لیے اگر کوئی بندیش لگی اس کے خاتمے کے لیے دوسرے امبر پہ یہ جو ہے یہ لوہ مبارکہ جو ہے شادی کے معاملات میں بہت بہتر محصر ہے اور جنہیں لڑکے لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی شادی میں تاخیر ہو رہی ہیں پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی شادی میں بلا وجہ کی رکابت آ رہی ہے بار بار منگ نہیں ٹوٹ رہی ہے بغیر بار بار رشتے ٹوٹ رہے ہیں لیکن کہیں شادی ہونے ہی ہو پا رہی ہے اور عمر جو ہے بڑھتی جا رہی ہے تو منگل یوگ لگا ہوا ہے اپتیس باتیس سال تک عمر چلی گئی ہے لیکن شادی نہیں ہو رہی تو ایسے لوگوں کے لیے ایسے لڑکے لڑکیوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے آپ کی شادی کے معاملات میں جو رکابت ہے اس کو ٹھیک کرے گی انشاءاللہ یہ اس کے علاوہ سفر میں جن لوگوں کو بندیش ہے سفر میں رکابت ہے ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند یہ ہے اگر سفر کے کاغذات میں کوئی رکابت آ رہی ہے خریدنا چاہتے ہیں یا اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں باوجود کوشش کے آپ اپنے گھر بنانے میں کامیاب نہیں ہو رہے تو اس کے لیے بھی یہ زمین جہدات کے معاملات میں بہت فائدہ مند ہے مقدمات کا اگر آپ کو سامنا ہے دشمن کے شرکہ سامنا ہے مخالفین کے شرکہ سامنا ہے دشمنی مخالفت ہے تو دشمنوں پر فتح کے لیے بھی یہ لوگ مبارکہ جو ہے بہت فائدہ مند اور مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ تعلیمی معاملات میں آگے ترقی کرنا چاہتے ہیں ذہنی سلیتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں اچھے نمبرز لینا چاہتے ہیں کسی اچھی نوکری اچھی کسی پوزیشن پر اچھے مقام پر جانا چاہتے ہیں ملازمت میں جو ہے وہ پرموشن کے خواہاں ہیں تو آپ کے لیے یہ لوگ بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی نامی چانس کے والے سے خواہاں ہیں آپ انہیں پرائز بونڈ لے کے رکھے ہوئے چھوٹے بڑے صدرات سے لیکن آپ کا کوئی بونڈ نہیں نکلا تو یہ آپ کے لیے بہت ہی طاقتور اور محصر اثرات کی حامل جو ہے یہ لوگ ہے تو یہ لوگ جو مبارکہ جو ہے بہت زیادہ اثرات رکھتی ہے بہت زیادہ فوائد کی حامل لوگ ہے اگر آپ کو صحت کے مسائل ہیں ذہنی دماغی طور پر کمزوری رہتی ہے جسمانی طور پر کمزوری ہے امراض ہے مختلف قسم کے کچھ مقصود سا امراض بھی ہو سکتے ہیں صحت کے مسائل جو ہیں مشکلات ہیں پریشانی ہیں جسمانی طور پر دباؤ ہے کھچاؤ ہے کسی بھی قسم کے کوئی اثرات ہے اس کے خاتمے کے لیے یہ لوگ بہت آپ کے لیے فائدہ ماند ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے اوپر سہر جدو ہے آسیب ہے بندش ہے کالا پیلا پھفلی علم ہے نحوست ہے گردش ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی یہ لوگ بہت محصر ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ کار جو ہے وہ بڑا جو ہے طریقہ کار اس کا خاص ہے کہ اس میں جو ہے خاص طور پر جو ہے ساتوں ستاروں سے متعلقہ جو اس سے متعلقہ خاتم ہے وہ تحریکی اجازہ جیسے یا ہیو یا قیوم اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے متعلقہ عددی طاقتیں جو ہے اس کے نیچے کن کاؤنٹ کی گئی ہیں اس طریقے سے یہ یا رحمان ہو یا رحیم ہو یہ جو ہے ستارہ کمر سے متعلقہ خاتم ہے اور یہ بھی اس کے بھی عددی طاقت اس کے ساتھ لکھی گئی ہے اسی طریقے سے یا مالک القدوس سیارہ مریخ سے متعلقہ یہ خانہ ہے اور اس کے یا کافی ہو جنی ہو یا سیارہ زہرہ سے متعلقہ یا علی ورزیم ہو یا یہ ستارہ اتارت سے متعلقہ ہے یا قبیر ہو یا متعلق یہ جو ہے سیارہ مشتیو سے متعلقہ یا فطاہ ہو یا رزاک ہو یہ سیارہ زہرح سے متعلقہ یہ یا ہیو یا کیوں گلا یہ سیارہ شمس اب یہ اس میں سات خانوں کا بنتا ہے حمل اس کے سائٹ پر اس کی چاروں طرف جو ہے وہ خانے عددی طاقتیں ان کی جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں اور مختلف قسم کے جو عداد ہیں جو اس میں آسٹرولوجرز نے اور بہت بڑے محققین نے ماہرین نجوم و نقوش نے جو ہے وہ تیار کی ہیں اس کے مطابق یہ لوہ جو ہے بڑے سال ہا سال بلکہ سمجھ دیجئے کہ صدیوں سے یہ لوہ مبارکہ یہ عمل جو ہے یہ بہت ہی محصر طریقہ سے کام کرتا ہے کر رہا ہے اور صدیوں سے یہ لوہ تیار کی جاتی ہے ستاروں کی گردش اور نحصر کے خاتمے کے لیے اور ستاروں کی قوت اور سعادت کو بڑھانے کے لیے زندگی میں کامیابی اور برکت کے لیے فتح مندی کے لیے ہر کام احسانی کے لیے یہ لوہ جو ہے لوہ سبا سیارگان یعنی سات ستاروں کی لوہ جو ہے بہت ہی مفید ہے اگر آپ یہ لوہ بنوالا چاہتے ہیں تو سپین پر ہمارے نمبر دیئے گئے ہیں آپ ہمارے سے یہ لوہ بنوالا سکتے ہیں نیچے وٹسپ نمبر پہ ہمارے سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ لوہ تیار کر کے دی جائے گی لوہ کے ہمراہ آپ ایک برکاتی نوٹ جو ہے وہ فیری حاصل کر سکتے ہیں ہمارے سے برکاتی نوٹ اینامی نوٹ آپ اپنے پاس رکھیں پرس میں ماری میں دراز میں تو انشاءاللہ یہ آپ کو اس کی برکت ملے گی یہ ایک توفتاً یہ نوٹ جو ہے دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ زیچہ استخارہ سے ایک سوال کا جو آپ فیری حاصل کر سکتے ہیں اور آپ جو اگر آپنا لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سگنیم پر نمبر دیئے گئے ہیں اس پر آپ لکی سٹون جاننے کیلئے اپنا رابطہ کر کے آپ اپنے لکی سٹون جان سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی قسم کی کوئی لو بنوانا چاہتے ہیں لوہی مشتری لوہی طارد لوہی مریخ لوہی شمس لوہی کمر لوہی زہل لوہی زہرہ یا سات ستاروں کی مشترکہ لوگ تیار کرنا چاہتے ہیں بارہ برجوں کی لوگ بناوانے چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر سکرین پر دیئے ہوئے ہیں آپ ہمارے نمبر اس پر رابطہ کر کے آپ لوہ ہمارے سے بنوا سکتے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں دعا گاؤں کے اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری سانی فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ